جی دوستو اسلام علیکم پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے لینڈ چینج کرنا ہے موشلی غلطی وہاں پر بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ لینڈ چینج نہیں کرنا چاہیے وہاں پر سٹوڈنٹ لینڈ چینج کر دیتا ہے جیسے کہ سولٹ لائن ہے یعنی برابر لائن ہوتا ہے اس میں وقفہ کوئی نہیں ہوتا وہاں پر لینڈ چینج کر لیتے ہیں یا وارننگ لائن پر لینڈ چینج کر دیتے ہیں جہاں پر جو لائن کا بریک ہے وہ کم ہوتا ہے لائن بڑی ہوتی ہے جیسے یو ٹرن کے سامنے یہ لائن جیسے پڈیسٹل کراسنگ کے ساتھ وارننگ لائن ہوتی ہے سولٹ لائن بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے وارننگ لائن بھی ہوتی ہے یہ میں پریکٹیکلی شو کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لائن چینج کیسے کرنی ہے یعنی غلطی کیسے ہوتی ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے اس چیز کو آپ نے نوٹ کر رہا ہے جیسے یہ دیکھئے سامنے جو لیفٹ سیٹ پہ لائن ہے اور دوسری لائن ہے یہ دونوں لائنیں کراس کر سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہ لین لائن کہلاتی ہے یا سنٹرل لائن کہلاتی ہے یہاں پہ لائن جو ہے چھوٹی ہے اور بریک پڑا ہے ابھی میں میڈل لائن میں آ جاتا ہوتا کہ آپ کو دونوں لائنیں دکھا سکوں یہ رائٹ سیٹ میرے رائٹ سیٹ پہ اور میرے لیفٹ سیٹ پہ دونوں لائنوں میں ہم لائن چینج کر سکتے ہیں ابھی ذرا غور کیجئے کہ پیڈیسٹل کراسنگ سے پہلے دونوں طرف سولیڈ لائن آ رہی ہے دیکھئے لائن برابر آ رہی ہے مسلسل لائن آ رہی ہے دیکھئے یہ دونوں طرف لائن ہے تو یہاں پر آپ لائن نہیں چینج کر سکتے پیڈیسٹل کراسنگ سے پہلے یا بعد میں بھی لائن چینج نہیں کر سکتے بعض قطعہ بعد میں بھی وہی لائن ہوتی ہے سولیڈ لائن ہوتی ہے پھر یہاں پر آپ لائن چینج کر سکتے ہیں جس طرح یہ ٹرننگ آ جاتی ہے اور اس ٹرننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں سولیڈ لائن ہے لیوٹ سیٹ پہ بھی اور دوسری لائن بھی سولیڈ لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی ڈی سائٹ کرنا ہے کہ کون سی لائن آپ نے جانا ہے دوسری لائن میں رکھتے ہوئے آپ رکھیں گے پھر آپ لائن نہیں چینج کر سکتے ہیں یہ بھی سولیڈ لائن اسی طرح دیکھیں یہ ییلو لائن جو آ جاتی ہے یہ چھوٹی ہلکی سی ییلو لائن آ جاتی ہے یہاں پر بھی آپ نے لائن چینج نہیں کرنی کوشش کرنی اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگر ٹرننگ ہے لیکن ادھر سولیڈ لائن نہیں لگی ہوئی پھر بھی کوشش کریں کہ ایسی ٹرننگ میں آپ لائن چینج نہ کریں سولیڈ لائن تو نہیں ہوتی لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ لینڈ چینج نہ کریں جی دوستو لینڈ چینج کیسے کرنا ہے لینڈ چینج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں ایکسٹریم رائٹ ٹریک میں ہوں اور مجھے چینج کرنا ہے لینڈ اور میں نے لفٹ یعنی میڈل لینڈ میں جانا ہے اور میڈل لینڈ سے پھر میں نے لفٹ لینڈ میں جانا ہے اور اسی طرح لفٹ لینڈ سے واپس رائٹ میں آنا ہے یعنی میڈل میں اور پھر بعد میں رائٹ میں یعنی لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ دونوں صورتوں میں لینڈ چینج کہلاتا ہے اگر سامنے آپ کے گاڑی ہے اور آپ لینڈ چینج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوارٹیک کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو لینڈ چینج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اوارٹیک کرنے کا ایک ڈیفرینٹ میتھڈ ہے کہ سامنے گاڑی ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے آپ ڈسٹنس دے کے لینڈ چینج کریں یہ پروسیجر آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو لینڈ چینج کرنے کا جب آپ ڈسائیڈ کرتے ہیں چاہے آپ کے سامنے گاڑی نہیں ہے آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے راؤنڈ آبورٹ سے لفٹ جانا ہے یا آپ لینڈ چینج کرنا ایسی مقصد ہو آپ کا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو سنٹر گلاس دیکھنا ہے پراپرلی اگر سنٹر گلاس میں گاڑی آپ کو لگتا ہے کہ قریب ہے تو پھر سائیڈ گلاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ دیکھئے اب ٹیکسی آ رہی ہے تو ہاں پھر سائیڈ گلاس کیوں دیکھوں سائیڈ گلاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے بھی ہیں تو مشکل نہیں چونکہ سٹوڈنٹ انیشیل لیول پہ ہوتا ہے سائیڈ گلاس جب دیکھتا ہے تو اس کی گاڑی لفٹ رائٹ پہ جا سکتی ہے تو سنٹر گلاس میں جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ سامنے گاڑی آ رہی ہے میرے قریب ہیں تو آپ سائیڈ گلاس کو مت دیکھیں دیکھیں گاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے بھی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ سنٹر گلاس میں آپ نے جج کرنا ہوتا ہے بار بار آپ سنٹر گلاس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کتنی سپیڈ میں آ رہی ہے کیا میں لینڈ چینج کر سکتا ہوں سنٹر گلاس دیکھتے ہوئے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے سنٹر گلاس میں آپ کو جج ہوتا نہیں ہے آپ سائیڈ گلاس دیکھے اور شولڈر دیکھے لینڈ چینج کرنا کی کوشش کرتے ہیں تب تک جو ہے وہ گاڑی قریب آ چکی ہوتی ہے تو سنٹر گلاس کو کانٹ ہی نہیں دیکھتے رہے کہ گاڑی کس پوزیشن میں ہے میرے نزدیک آ رہی ہے وہی سیم ڈسٹنس پہ ہے اگر سیم ڈسٹنس پہ ہے تو تھوڑا سا آپ ایکسلریٹ کر کے مزید ڈسٹنس کریٹ کر کے لینڈ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ گاڑی آ رہی ہے اور میرے یہ میں ابھی اسی میں دیکھتا رہا ہوں یہ ایک اور گاڑی آور ٹیک کر رہی ہے تو اس چیز کو آپ سب سے زیادہ اس میں رکھیں گے جیسے یہ بس آ رہی ہے جب آپ نے برابر چیکنگ کر لی ہے ججمنٹ کر لی ہے سنٹر گلاس سے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈسٹنس ہے اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے یا تین ٹریک والا روڈ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈل ٹریک فری پڑا ہوا جیسے یہ دیکھیں ابھی گاڑی آ رہی ہے سپیڈ میں آ رہی ہے تو میں لینڈ چینج نہیں کروں گا سو سنٹر گلاس is important یہاں سے ججمنٹ کرنے کے بعد یعنی لگا کہ اوکے گاڑی نہیں ہے پھر آپ نے سائیڈ گلاس دیکھنا ہے پھر اس کے بعد شولڈر دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے لینڈ چینج کر لیا میں لینڈ چینج میڈل میں آ گیا اب اس کے بعد مجھے اگر رائٹ جانا ہے تو لفٹ والا پروسیجر وہی ہوگا اگر میں سنٹر سے پھر لفٹ جاتا ہوں تو وہی پروسیجر ہوگا جو میں نے پہلے بتایا ہے اب میں سنٹر سے پھر رائٹ جاتا ہوں تو فوری وہی طریقہ ہے سنٹر گلاس دیکھوں گا اب میں اپنے رائٹ ٹریک والی نظمیں رکھوں گا کہ میرے رائٹ ٹریک میں تو کوئی گاڑی نہیں ہے سائیڈ گلاس دیکھا کوئی گاڑی نہیں ہے پھر اس کے بعد شولڈر دیکھ کے میں نے لینڈ چینج کرنا ہے ایسے گرف دینا ہے لینڈ چینج کرنا ہے یہ تو ہے طریقہ لینڈ چینج کرنے کا پروسیجر اب یہ ہے کہ کچھ لوگ لینڈ کو بہت شارپ چینج کر دیتے جیسے یہ جا رہے ہیں یہ ایسے کر لیا جلدی سے لینڈ چینج کر لیا نہیں یہ غلط ہوگی لینڈ چینج غلط ہوگی آپ کو لازمی طور پر تھوڑا طویل کرنا ہے لانگ کرنا ہے بہت زیادہ لانگ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ شارپ بھی نہیں کرنا یعنی یوں سمجھے کہ تین چار گاڑیوں کے ڈسٹنس میں یعنی چالیس پینتیس میٹر میں آپ نے لینڈ چینج کر لیں گے زیادہ سپیڈ ہے تو زیادہ ڈسٹنس ہونا چاہیے جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کو مزید استاد بھی اچھے طریقے سے بتائے گا جو آپ کا پریکٹیکل ٹیچر ہوگا لینڈ چینج کرتے وقت تھوڑا سا آپ نے یہ دینا ہے جیسے یہ دیکھیں گاڑی جا رہی ہے اور یہ لینڈ چینج ہو گئی